مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک خوبصورت سے شہر کو دیکھتے ہیں جہاں پر کیگن نام کا ایک لڑکا رہتا ہے وہ اپنے گرینٹ پیرنٹس کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس کی جیتھ ہو گئی تھی اور اس کے گرینٹ پیرنٹس ہی اس کا سب کچھ تھے کیگن کے گرینٹ فادر ایک لائٹ ہاؤس میں کام کرتے تھے اور کیگن کو ڈی جے بننے کا شوق تھا اور وہ اپنے گرینٹ فادر کو بھی اپنا سانگ سناتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ڈینس کرتے ہیں گرینٹ فادر اب بہت پورے ہو چکے ہیں اور وہ کیگن کو ہنٹس مین کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے تم کبھی بھی سنہری سینگو والے ہرن کے پاس نہیں جانے دینا کیونکہ ان کے سینگو کی وجہ سے ندیا بھیتی ہیں اور ہنٹس مین ان کے سینگ غائب کر کے ندیا خوش کر دے گا لیکن کیگن کو ہنٹس مین والی بات ایک اسٹوری لگتی ہے پر گرینٹ فادر کہتے ہیں کہ یہ اسٹوری نہیں ریالیٹی ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہنٹس مین ڈارکنیس ہے اور ہماری لائٹ ہاؤس کی لائٹ ہی اسے یہاں آنے سے روک سکتی ہے اور پھر وہ دونوں لائٹ ہاؤس کی لائٹ آن کر دیتے ہیں اس کے بعد گرینٹ فادر کیگن سے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ کو جلاتے رہنا اور پھر گرینٹ فادر ایک دن اچانک سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیگن بھاگ کے ان کے پاس آتا ہے اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور پھر سب گرینٹ فادر کی فنڈرل کے موقع پر ان کے لئے پری کرتے ہیں گرینٹ فادر کے جانے کی بات کیگن بہت سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گرینٹ فادر کی یاد میں لائٹ ہاؤس پہنچ جاتا ہے اور وہ قصے میں لائٹ ہاؤس کی لائٹ آن نہیں کرتا جس سے لائٹ ہاؤس کے چاروں طرف ڈارٹنیس پھیل جاتی ہے اور ڈارٹنیس ہونے کی وجہ سے ہنٹس مین باہر آ جاتا ہے یعنی اس کے گرینٹ فادر کی ساری باتیں بلکل سچ تھیں پر گیگن اس بات سے بلکل بے خبر تھا کیونکہ وہ اپنے گرینٹ فادر کے جانے سے بہت دکھی تھا تب ہی اسے اس کی دوست مویاں ملتی ہے جو اسے بارہ بجے واتر فال پر ملنے کا کہتی ہے اور آج کی پارٹی میں گیگن ڈی جے بننے والا تھا لیکن گرینٹ فادر کے جانے کی غم کی وجہ سے وہ ڈی جے بننے سے انکار کر دیتا ہے اس کی سیٹ نیز دیکھ کر اس کی ڈی جے پارٹنر اسے بہت ساری کینڈیز دلاتی ہے تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے کیگن ان کینڈیز کو کھانے ایک ندی کے کنارے آتا ہے لیکن وہاں پر اس کی ساری کینڈیز مینڈک کھا جاتے ہیں ایک کینڈی بچتی ہے کیگن اسے ندی میں پھینک کر چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر ایک مینڈک کا بچہ اس کینڈی کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مینڈک موم ڈیٹ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے ڈھونڈنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کیگن ایک پیٹ پر چڑھ کر اپنے گرینٹ فادر کی ڈینس والی ویڈیو دیکھ رہا تھا لیکن اچانک توفان آ جاتا ہے اور ایک شیپ اڑتی ہوئی کیگن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اپنے ساتھ اڑتے ہوئے اسے پہاڑی سے لٹکا دیتی ہے اور اسے وہاں کورنر سے لٹکا کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب وہاں پر مویا آتی ہے اور اسے اوپر کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بارہ بچ گئے ہیں چلو آ جاؤ اب جو ہوگا اسے دیکھ کر تمہارا دماغ پھٹنے والا ہے لیکن اس سے پہلے تم مجھے اس پہیلی کا جواب دو وہ کیا ہے جو بھاگتی ہے لیکن چلتی نہیں پھس پھس کرتی ہے لیکن بولتی نہیں بستر ہوتے ہوئے بھی سوتی نہیں بھوک ہوتے ہوئے بھی کھاتی نہیں چلو چلو بتاؤ کہ وہ کیا ہے کیگن پیڑ سے نیچے گر کر ندی میں ڈوبنے لگتا ہے اور مویا اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور وہ بھی ایک دانے پر سوار ہو کر ندی میں فلوٹنگ کرنے لگتی ہے اور کیگن بچتا بچاتا وارٹر فال سے گرتا ہوا نیچے کنارے پر آ جاتا ہے جہاں مویا بھی پہنچ جاتی ہے اور کیگن کو اپنی ساتھ آنے کا کہتی ہے کیگن کہتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے پھر وہ دونوں ایک بہت خوبصورت سی جگہ پر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر مویا پانی پر چل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی بیوٹیفل ڈینس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت اچھی ڈینسر تھی کیگن بہت حیران ہوتا ہے اور وہ بھی پانی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اب رات ہو جاتی ہے جب مویا اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی گرینڈ مادر کی جیت کے بعد یہاں پر آئی تھی اور یہ ایک میجیکل پلیس ہے اور میں نے انہیں یہاں دیکھا تھا لیکن کیگن کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا پھر وہ اپنے گرینڈ فادر کی ویڈیو دکھاتا ہے اور پھر نیکسٹ وارننگ کیگن کے پاس وہی دو مینڈک آ جاتے ہیں مویا اسے کہتی ہے کہ یہ تمہاری کینڈیز چڑانے کے لیے مافی مانگ رہے ہیں لیکن ان کا ایک بچہ کھو گیا ہے کیا تم نے انہیں دیکھا ہے پر کیگن کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا پھر وہ مویا سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں مینڈک کی زبان آتی ہے مویا کہتی ہے کہ نہیں پر پینی اور بینی کو آتی ہے اور یہ دونوں وہی ہی رن ہوتے ہیں جس کے بارے میں کیگن کی گرینڈ فادر نے اسے بتایا تھا اور وہ بول بھی سکتے ہیں کیگن انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب ایک ڈریم ہے لیکن تب ہی وہاں پر بڑے بڑے سینگو والے بہت سارے ہی رن آ جاتے ہیں اور وہ بہت اچھا ڈینس کر رہے تھے جنہیں دیکھ کر کیگن بہت حیران ہو جاتا ہے پھر ان سب کا سردار پیٹرک کیگن اور مویا کے پاس آتا ہے مویا اسے کیگن کے گرینڈ فادر کے بارے میں بتاتی ہے اور کیگن کی ہیلپ کرنے کا کہتی ہے پھر پیٹرک ان لوگوں کو اپنے باقی کے ساتھیوں سے ملواتا ہے جس میں پینی اور بینی بہت فنی تھے اور پینی کو ریور ڈینس نہیں آتا جس پر کیگن مویا سے کہتا ہے کہ تم اسے ریور ڈینس سکھا دو اور مویا پینی سے کہتی ہے کہ میں ضرور تمہیں ڈینس سکھاؤں گی اب پیٹرک کیگن سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں کچھ بتاؤ تو کیگن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بہترین ڈانسر اور کمال کے لائٹ ہاؤس کی پر تھے پھر پیٹرک کیگن سے کہتا ہے کہ ہم ندی کے راستے جائیں گے اور یہی ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کیگن پینی سے پوچھتا ہے کہ اگر تم سب زندہ ہو تو کتنے سال کے ہو پینی اسے بتاتا ہے کہ ہم میں پیٹرک سب سے بڑا ہے اور وہ چار لاکھ سال کا ہے اور میں نے دو لاکھ سال کے بعد اپنی ایج کو گناہ چھوڑ دیا کیونکہ کون یاد رکھے گا پھر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹسمن ندی کے کناری پہنچ جاتا ہے اس کو ہرن کے پیرو کی نشان مل جاتے ہیں وہ وہاں پہ اپنا جال بچھانا شروع کر دیتا ہے نیکسٹ سین میں ہم پینی کو دیکھتے ہیں وہ کیگن پیٹرک اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جہاں پر وہ کیگن کو بھی کھیلنے کا کہتے ہیں لیکن کیگن کچھ خاص کھیل نہیں پاتا پیٹرک اسے کہتا ہے کہ تم ایسے کھیلو جیسے تمہارے گرنٹ فادر تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ سن کر کیگن اگدم جوش میں آ جاتا ہے اور وہ پر جوش ہو کے کھیلتا ہے اور اپنی تیم کو جتوا دیتا ہے کھیلتے کھیلتے ان کی بال دور چلی جاتی ہے اور کیگن بال کو ڈونتا ہوا ایک لائٹ ہاؤس کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اسے وہاں پر بہت سارے خوبصورت گولڈن ڈیزائن بنے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ہنٹ سمین آ جاتا ہے اسے دیکھ کر کیگن گھبرا جاتا ہے ہنٹ سمین اسے کہتا ہے کہ تم نے لائٹ ہاؤس کے لائٹ نہیں چلائی اور اسی لیے میں یہاں پر آ سکا اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری اس دنیا میں آ جاؤ اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اور تمہارے میری دنیا میں آنے کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن کیگن کہتا ہے کہ گرینٹ فالر نے کہا تھا کہ تم پہ بلکل بھی بلیو نہیں کرنا لیکن ہنٹ سمین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تم کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہاں پر ہوں اور تمہاری وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں ورنہ سب تم سے چڑھ جائیں گے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے غیب ہو جاتا ہے تب ہی کیگن کے فرنڈز وہاں پر آ جاتے ہیں کیگن لائٹ ہاؤس سے باہر آتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے وہ کیگن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن کیگن انہیں کچھ نہیں بتاتا پھر وہ سب آگے پر جاتے ہیں اور سامندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں پیٹرک انہیں بتاتا ہے کہ یہ ہے گریٹ گیٹ اور اس دروازے سے ساری اسپیرٹس گزرتی ہیں تو کیگن کہتا ہے کہ کیا میری گرینٹ فالر بھی یہاں سے آئے ہوں گی تو پیٹرک کہتا ہے کہ یہ بات تو یہاں کے گیٹ کیپر کو ہی پتا ہوگی تب ہی ایک بڑا ہرن سامنے آتا ہے کیگن اس سے اپنی گرینٹ فالر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے گرینٹ فالر یہاں سے بہت خوشی خوشی ناشتے گاتے گزرے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کی روایت کو زندہ رکھو گے اس کے بعد مویا کیگن کو اور آگے لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی گرینٹ مادر کو یہاں دیکھا تھا پر کیگن کو تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور تب ہی ہنٹسمن ایک ہرن پر گولی چلا دیتا ہے اور اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن ہنٹسمن بھی ان کے پیچھے پر جاتا ہے اور پینی کو پکڑ لیتا ہے پیٹرک اور کیگن اسے بچانے ہنٹسمن کے پاس آتے ہیں لیکن ہنٹسمن یہی چاہتا تھا کیونکہ اسے پیٹرک کے جادوی سینگ چاہیے تھے ہنٹسمن اور پیٹرک کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور پیٹرک بہت بہادری سے لڑتا ہے اور ہنٹسمن کے ہاتھ نہیں آتا لیکن ہنٹسمن کیگن کو پکڑ لیتا ہے اور وہ پیٹرک سے کہتا ہے کہ بچے کی بدلے تم مجھے اپنے سینگ دے دو پیٹرک کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے سینگ کیوں دوں تو ہنٹسمن کہتا ہے کہ میں تمہارے سینگوں سے ندیوں کو روک دوں گا اور چاروں طرف ڈارٹنیس پھیلا دوں گا بیچارہ پیٹرک کیگن کو بچانے کے لیے ہنٹسمن کی بات مان لیتا ہے لیکن ہنٹسمن پیٹرک پر گولی چلا دیتا ہے اور کیگن کے سر پہ کوئی چیز آ کر لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد چاروں طرف ڈارٹنیس پھیل جاتی ہے اور ندیوں کا پانی خوشک ہو جاتا ہے کیگن ہوش میں آتا ہے اور پیٹرک کو مرا ہوا دیکھ کر بہت سیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد مویا اور پیٹرک کے سارے ساتھی وہاں پر آتے ہیں اور زندگی میں پہلی بار پینی خوبصورت ڈینس کرتی ہے پیٹرک کے لیے اور اس کے بعد پیٹرک کی بوجی غیب ہو جاتی ہے کیگن ہنٹسمن کو روکنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر گیج کی پر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ سب روکنے کے لیے سینگوں کو پانی میں ڈالنا ہوگا تاکہ ندیاں واپس سے بہنا شروع ہو جائیں اب کیگن جمپ لگا کر ہنٹسمن کی رافٹ پر چڑھ جاتا ہے اور وہ رافٹ کو گھومانے کا کہتا ہے جہاں پر مچھلیاں بھی کیگن کی مدد کرتی ہیں اور کیگن سارے سینگوں کو پانی میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد ایک بڑا سا ہرن پانی سے باہر آتا ہے اور اپنے میجک سے ہنٹسمن کو واپس ڈارٹنس کی دنیا میں بھیج دیتا ہے اور مچھلیاں کیگن کو کنارے پر پہنچا دیتی ہیں کنارے پر کیگن کو مینڈک کا کھویا ہوا بچہ ملتا ہے جس کے بعد کیگن واپس آ کر ان مینڈکوں کو ان کا بچہ لوٹا دیتا ہے وہ سب اس سے مل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایک بہترین انداز میں کیگن کو تھینکس بولتے ہیں جس کے بعد کیگن مویا سے کہتا ہے کہ مویا مجھے تمہارا پانی پر چلنے کا راز پتہ چل چکا ہے کیگن کہتا ہے کہ پیٹرک کے نہ ہونے کے بعد بھی ندیوں میں پانی کیسے بہر رہا ہے تو بھی پانی کے سر پر پیٹرک جیسے سینڈ آ جاتے ہیں یعنی پیٹرک نے اپنے بعد پانی کو وہاں کا راجہ بنا دیا تھا کیگن کہتا ہے کہ اب سب اچھا ہو گیا لیکن مجھے گھر جا کر لائٹ ہاؤس کی لائٹ آن کرنی ہے جس کے بعد مویا اور کیگن اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور کیگن ان سب کے لیے مویا کو تھینکس بولتا ہے اور وہ مویا کی پہلی کے جواب بھی دیتا ہے جس کا جواب ہوتا ہے ندی وہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں مویا اس سے کہتی ہے کہ چلو اب ہم پارٹی میں چلتے ہیں پر کیگن اس سے کہتا ہے کہ پارٹی تو دو دن پہلے تھی پر مویا کہتی ہے کہ نہیں ہم تو بس کچھ ہی گھنٹوں کے لیے وہاں گئے تھے کیونکہ وہ جگہ میجیکل ہے اس کے بعد کیگن واپس سے اپنے ڈی جے پارٹنر کے پاس جا کے ڈی جے بننے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتی ہے اس کے بعد کیگن لائٹ ہاؤس میں آکے لائٹ چون کرتا ہے لائٹ چون ہوتے ہی اسے اپنے گرین فادر نظر آتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تم پر ناز ہے پر اب مجھے جانا ہوگا پھر وہ وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں کیگن بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پارٹی میں ڈی جے بن کر دھوم مچا دیتا ہے سب اس کی دھن پر چھوم اٹھتے ہیں اور مویا اپنے ڈینس سے سب کا دل چیت لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو فرنس یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن آئے ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور وچنگ